بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے دے گی یخنی پلاو کی ریسپی لے کیا ہوں جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی ایزی ہے بنانے میں چلے تو ریسپی شروع کرتے ہیں یخنی بنانے کے لئے میں نے یہ کھڑے مسالے لیے ہیں جس میں ایک بند چوہ لسن کا ہے ون ٹی سپون اس میں زیرہ ہے دو اس میں ہری مرچیں ہیں دو اس میں بادیاں کے پھول ہیں ون ٹی سپون اس میں کالی میرچ کا پاودر ہے ون ٹی سپون اس میں سوم فیٹ کریں گے ون ٹی سپون میں اس میں پنک سوٹ لیا ہے دو تیز پات کے پتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں سوکا دنیا ہے سابت ایک دارچینی کی سٹیک ہے تین لونگ ہے ایک بڑی رائچی ہے اور ایک چھوٹا میں نے پیاز لیا ہے آدھا کلو میں نے گوش لیا ہے گوش میں نے ہڈی کے ساتھ اور چکنائی کے ساتھ تھی ہے اس سے پلاو ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یخنی بنانے کے لیے میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں سب سے پہلے گوش ڈالیں گے اور گوش ڈالنے کے بعد اس میں آٹھ گلاس اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کی یخنی ریڈی کریں گے اور جو تمام ہم نے مسالے رکھے تھے ڈرائے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک پوائل آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے پھر اس کو ہم 20 سے 25 منٹ کی سٹیم دے دیں گے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں گوش ہمارا جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے گوش ہمارا کل چکا ہے اور یہ یخنی ریڈی ہو چکی ہے سیکنڈ سٹیپ میں کڑائی میں تیل ڈالیں گے ایک میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جس کو سلائس کر لیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹرانسپرنٹ فرائی کریں گے یہ اس میں ڈرائی مسائل لے جائیں گے جس میں دو تیز پاس کے پتے ہیں چار اس میں ہری میرچے ہیں ون ٹی سپون اس میں کالے میرچ ہے تین سے چار اس میں بادیاں کے پھول ہے پانچ اس میں ثابت میرچ ہے ون ٹی سپون اس میں نمک ہے چار اس میں چھوٹی لائچی ہے ایک دھارچینی کی سٹیک ہے ون ٹی سپون اس میں سوکا دنیا پیساوہ اور ایک انچ ادر کا ٹکڑا ہے پیاز کو ٹرانسپرنٹ کرنے کے بعد میں نے نکالیا تھا جو ہم نے ادر کرکی تھی اس کو سلائس کر لیا ہے وہ اس میں آٹ کریں گے اور چار سے پانچ ہری میرچے تھی وہ اس میں آٹ کر دیں گے اب مسائلے کو ہم نے پھر دو سے تین سیکنڈ تک فرائی کرنا ہے اب اس میں ایک کب جو ہم نے دہی لیا تھا وہ اس میں آٹ کر دیں گے اور دہی کے ساتھ تمام مسائلوں کو ہم نے دو سے تین منٹ بھوننا ہے یہ دیکھیں دہی نے پانی چھوڑ دیا اب اس میں سوکا دنیا اور جو نمک ہم نے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ٹرانسپیرینٹ کیوی پیاز جو ہم نے نکالی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یخنی والا جو گوشت ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں میں نے ادر کلسن کا پیسٹ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں کٹی وی مرچے ایڈ کریں گے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب تمام مسالوں کو ڈالنے کے بعد گوش کے ساتھ ہم نے اس کی پانچ منٹ تک بھونائی کرنی ہے گوش اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور تیل اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں نے چھے گلاس یخنی رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یخنی کو میں نے سٹینر سے سٹین کر لیا تھا ون ٹی سپون میں نے اس میں پساوہ گرم مسالہ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے آدھا کلو میں نے اس میں باسپتی رائس لیے تھے جس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو لیا ہے یخنی میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں جو ہم نے چاول رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس وقت تک یخنی کے ساتھ پکانا ہے کہ اس کی یخنی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یخنی کو پکتے ہوئے اور یخنی دیکھیں یہ ڈرائے ہو چکی ہے چاولوں کی لاسٹ میں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تین میں نے ہری مرچری تھی جن کو میں نے کٹ لیا ہے درمیان سے اور اس کے اندر میں نے زردہ رنگ مکس کر کے لاسٹ میں اس کے اوپر وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور پندرہ منٹ کی ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے بلکل لو فلیم پہ ماشاءاللہ سے مٹن یخنی پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے خوشبودار مزیدار یہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے آپ اس کو بنائیں اور کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ